اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ایم کیوم کی سیاست بانی ایم کیوم کی ممکنہ طور پر واپسی اور اس کے علاوہ ایک بڑے حریف نے جو ایک تسلیم کیا ہے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے حوالے سے آپ کے جو ہے وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے علاوہ ایم کیوم کے کچھ ناراض رہنما اب دیگر جماعتوں کی طرف جانے لگے ہیں وہ بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں کیونکہ پہلے ایم کیوم کے ساتھ پھر پی ایس پی کے ساتھ پھر اب دیگر جماعتوں کی طرف انہوں نے پر تول لیا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں اور اس کے بعد پھر اب دیگر جو ایم کیوم کے رہنما تھے یعنی ایم کیوم پاکستان اور بہدر آباد کے اب ان کی جگہ لے لی ہے مصطفیٰ کمال اور رنیز قائم خانی صاحب نے کیا معاملہ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے بات کریں گے شیخ رشید جو کے سابق وزیر داخلہ ہیں بڑی ان کے پاس منیسٹریاں رہی ہیں ابھی ماضی میں جو حکومت گئی ہے عمران خان کی اس کے علاوہ بھی بڑے سرکردار اینما اور بڑے سیاستدان سمجھے جاتے ہیں ان کی طرف سے ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ آ ہے الطاف حسین کی سیاست کے حوالے سے ایک پرگرام میں انہوں نے بات کی اور الطاف حسین کی واپسی سے متعلق جو ہے انکر نے ان سے بار بار سوال کیے اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اکثر مخالفت کرتے ہو نظر آتے تھے لیکن پہلی بار آج پہلی بار انہوں نے بھرپور قسم کا جواب دیا ہے اور وہ جواب دیا ہے جو ان سے سوال کیا گیا اور جو انہوں نے جواب دیا وہ تقریباً ناصر پاکستان کے طول وارز پھل کے دنیا بھر میں جو پاکستان کی سیاست کو سمجھنے والے ہیں یا ایمکیوم کی سیاست کو سمجھنے والے ہیں یا جو سندھ کی شہری علاقوں کی سیاست کو سمجھنے والے ہیں اس کا تقریباً وہ تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں اور نظر بھی آتا ہے ان کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے لیکن کسی نہ کسی وجہات کی وجہ سے وہ اظہار نہیں کر پاتے تو جو خاص طور پر شیخ رشید ہیں ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آیا ان نے بلکہ تسلیم کی ہے اس بات کو ان کا کہنے تھا کہ جب میں نے سیاست شروع کی تو الطاف حسین جو ہے بانی ایم کیوں وہ میرے لیے سارا دن حلیم بنایا کرتے تھے یعنی کہ ان کے اچھے اتنے تعلقات تھے کہ وہ باقی طور پر ان کے لیے حلیم بنایا کرتے تھے ادھر الطاف حسین نے جو ہے وہ مہاجر سٹوڈنٹ ارگنائزیشن کا آغاز کیا اس کے علاوہ میرا جو تھا وہ مسلم لیگ سے تعلق تھا مشرقی اور مغربی پاکستان کے حوالے سے اور ان کا یہ کہنا تھا اور یہ بات تو اکثر لوگ کرتے بھی ہیں کہ ایم کیوں جو ہے ایک پڑھی لکھی جماعت تھی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ خون بہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے کہ پڑھی لکھی جماعت جو ہے وہ ایک دہشدگردی کی بھیند شڑ گئی اور دہشدگردو نے اس جماعت کا جو ہے چہرہ جو ہے مسک کر دی ہے لیکن یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ پڑھی لکھی جماعت ہے اور اس کے بعد پھر بڑے اچھے اور well جو ہے وہ educate اس جماعت سے وابستہ رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ کراچی جو ہے کراچی ہمیشہ پاکستان سے پورے پاکستان سے ہمیشہ advanced رہا ہے اور کراچی نے مطلب یہ دو چار سال نہیں بلکہ بہت زیادہ محاصرہ ہے کیونکہ کراچی میں بہت سارے چیزیں پہلے ہوئی آتی ہیں پاکستان کے دیگر شہروں میں بعد میں ہوتی ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ماضی میں بڑے بڑے استقبال دیکھے ہیں بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ایئر مارشل اسغر خان کراچی سے چنگو انہوں نے الیکشن لڑا تھا جب وہ جیتے تھے تو اس کے بعد پھر ان کا ایک بہت بڑا ان کا ایک تاریخی استقبال ہوا تھا کراچی سے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک اور جو خاص طور پر مادر ملت فاطمہ جناح صاحبہ تھی انہوں نے بھی ایوب خان کے خلاف جو ہے وہ بڑی جدو جہد کی تو کراچی کے عوام نے ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب الطاف حسین نے ایک بڑا جلوس نکالا پتنگ کا جلوس نکالا تو ان تین جو ہے کراچی کے تاریخی جو ہے وہ جلوس میں سے یا اعتماعوں میں سے یہ تین جانے مانے سمجھ جاتے ہیں یعنی کہ ایک اسغر خان کا ایک جو ہے مادر ملت فاطمہ جناح صاحبہ کا اور تیسرا جو سب سے بڑا اعتماع تھا وہ الطاف حسین کا تھا یعنی کہ الطاف حسین نے سیاست میں اس طرح اپنے آپ کو مضبوط کیا کہ کراچی کی عوام نے ان کو ہمیشہ سپورٹ کیا ان کا یہ کہنا تھا کیونکہ سیاسی جماعتوں کو ہمیشہ ختم کیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے بیچ عمار سیاسی جماعتوں کو ختم بھی کیا گیا ہے لیکن اس بار ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا یعنی کہ اینکر بار بار ان سے سوال کری تھی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ دیکھیں جی اب کی بار جب بھی جنرل الیکشن ہوں گے تو عمران خان جیتیں گے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ کن لوگوں نے یعنی کہ اینکر کے تمام دھڑوں کو یکجا کیا ہے اس کا انکر سے کہتا رہے کہ دیکھیں جی آپ دل پہ حاضر رکھیں آپ کو ہی سب یہ معلوم ہوگا آپ مجھ سے بہتر طریقے سے سمجھتی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح لیڈروں کو اگر ختم کر دیا گیا تو پارٹیاں ان کی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہیں یعنی کہ اگر پیپس پارٹی کا نام آئے گا تو ذلفکار بھٹو کو یاد رکھا جائے گا اسی طرح باچہ خان کا یا اس کے علاوہ پھر بغٹی کا اگر نام آئے گا تو ان کی جماعت کا ضرور نام لیا جائے گا اور اسی کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ساری جماعتیں جو ہے وہ اپنے لیڈر سے جانی پہچانی جاتی ہیں اور ایمکیوم جو ہے ہمیشہ اپنے لیڈر یعنی کہ الداف حسین سے جانی پہچانی جائے گی یہ ان کا یہ سٹانس تھا اس کے علاوہ تھوڑا سا کرتذکرہ کریں کیونکہ جب یہ تمام ایمکیوم کے دھڑوں کا مرجر ہو رہا تھا تو اس سے تقریباً بیس سے پچیس دن یا دس پندرہ دن چونکہ ہمارے پاس مسلسل اطلاعات آ رہی تھی کہ ایمکیوم کے تمام دھڑے جکچہ ہونے جا رہے ہیں خاص طور پر پی ایس پی یعنی کہ جو تنظیمی معاملات ہیں وہ انیسکہ امکانی صاحب جو سمالیں گے اور جو سرپرستی ہوگی جو ہر طرح سے آپ کو ایکٹیف نظر آئیں گ کیونکہ جو طاقتور قوتیں ہیں وہ تیہ کر چکی تھیں کہ کراچی یا سن کے شہری علاقوں میں اگر تعمیر و ترقی کرنی ہے بہتر کام کرنے ہیں تو جس کا کام ہوگا وہ اس کو کام دیا جائے گا کیونکہ پی ایس پی کے اپلیٹ فارم سے شاید ان کو لگ رہا تھا کہ جلدی کامیاب نہ ہو سکیں کیونکہ مصطفیٰ کمال نے تو کہا تھا اللہ الیلان اس بات کا انہوں نے بات کی تھی کہ جس دن وہ سمجھیں گے کہ وہ ناکام ہو گئے تو وہ اس دن آپ کو نظر نہیں آئیں گے یعنی کہ م کہتے تھے کہ میں ہار نہیں مانی میں نے اور میں پیچھے نہیں ہٹوں گا چاہے لوگ مجھے ووڈ دیں نہ دیں ساتھ رہے نہ رہے لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا لیکن ہماری کچھ دن پہلے بات ہوئی جب یہ مرجر ہو رہا تھا تو انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ ہمید سوال کے جواب میں حساب عدالت میں انہوں نے کہا کہ ایم کیم سے یعنی کہ ایم کیم کے جو دھڑے ہیں ان کو مرجر کے حوالے سے ہماری ایم کیم سے کوئی بات نہیں ہو رہی یعنی کہ اگر دھڑے بندی جو تھی ان کو ایک ساتھ کرنا ہے تو ظاہر سیاسی جماعتوں کے جو دھڑے تھے ایم کیوم کے ان کی اپس میں بات ہوتی ان کا کہنا تھا کہ ایم کیوم سے باری کوئی بات نہیں ہو رہی اور ہم نے مصطفیٰ کمال صاحب کے علاوہ نیسکہ ام خانی صاحب سے بھی کئی دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں لیکن بہرحال یک جا ہو گئے دھڑے ایک ساتھ جو ہے وہ ہو گئے اب مصطفیٰ کمال صاحب کا کہنا ہے کہ ایم کیوم ہم ہی ہیں ہم ہی ایم کیوم ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ایم کیوم اور نہیں ہے تو بھانی ایم کیوم کے حوالے سے ہم نے ان سے سوالات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے گریز کیا یہ بات انہوں نے اب کہہ دیئے کہ ایم کیوم ہم ہی ہیں لیکن اس کے بعد پھر یہ بھی پچھلے دنوں جب یہ دھڑے ایک ساتھ جمع ہو رہے تھے تو تمام رہنماؤں کی بڑی پریس کانفرنسز اور بڑی بڑی چیزیں سامنے آ رہی تھی اور لمبی لمبے احتجاج ٹرانسپیشنز اور پریس کانفرنسز لیکن اب آپ کو مصطفیٰ کمال صاحبی نظر آتے ہیں یعنی کہ جو پہلے کہا جا رہا تھا کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں مختلف کو ہوتے ہیں بھی یہ چیز سمجھتی ہیں کہ اگر administratively اگر کوئی management ہو سکتی ہے کوئی manage کر سکتا ہے بڑے شہر کو تو مصطفیٰ کمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی تنظیمی لحاظ سے اگر کسی جیز کو مضبوط کر سکتے ہیں تو اس لیے جس کا جو کام ہے وہ دے دیا گیا باقی جو ڈاکٹر فاروق ستار اب اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ وہ مان چکے ہیں اس بات کا ان کو ادراک بھی ہو چکا ہے کہ وہ deputy convener کے طور پر کام کریں گے باقی اس کے علاوہ جو پی ایس پی سے خاص طرح پر پہلے ایمکیوم سے نکلے پھر پی ایس پی سے نکلے رضا حارون صاحب اور دیگر ایمکیوم کے رہنما اب انہوں نے جو پر تولنا شروع کر دی ہیں کیونکہ ظاہر ایک سیاست سے ان کی وابستگی رہی ہے اور اب وہ نون لیگ کی طرف ان کا جو ہے وہ اشارہ نظر آ رہا ہے کہ وہ نون لیگ کی طرف ان کی جو ہے وہ زیادہ فوکس ہے کہ وہ سیاست میں اگر انٹری دوبارہ دیتے ہیں تو وہ نون لیگ کی طرف جائیں گے باقی کسی جماعت کی طرف نہیں جا رہے اس کے علاوہ اور بھی بیش امار رہنما ہے جنہوں نے بانی ایمکیوم سے الہدگی اور اس کے بعد پھر پی ایس پی میں آگئے ایمکیوم پاکستان میں تھے لیکن انہوں نے پھر کھاموشی یا کنارہ کشی اختیار کر لی تھی لیکن اب جو ہے وہ اطلاعات ہیں کہ وہ ان کا سب سے زیادہ فوکس ہے وہ نون لیگ کی طرف ہے کیونکہ نون لیگ کراچی میں یا سندھ کے شہر علاقوں میں بہت زیادہ کمزور ہے تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاست ان کو کرنی ہے تو ایک بڑا سپیس ہے نون لیگ کے لیے اندر نون لیگ کے اندر تو نون لیگ میں وہ جا سکتے ہیں باقی ہم جو خاص طور پر جو لندن کی اجائے دادوں کے معاملے کے حوالے سے جو سمات ہوئی ہے اس کے کیونکہ پہلے کوئی دن سے میں ایمکیوم کے معاملے پر ویڈیوز نہیں بنا سکا بہت ساری اپ ڈیٹس اور چیزیں ایسی ہیں جو مس ہو گئی ہیں آنے والے دنوں میں کوشش کرتے رہیں گے کہ ایمکیوم کی سیاست کیونکہ سندھ کے نہ صرف شہری علاقے یعنی کہ کراچی اور دیگر علاقے بلکہ دنیا بھر میں جو ایمکیوم کو زیادہ فوکس کرتے ہیں فالو کرتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں سماجنا چاہتے ہیں اور نہ صرف لوگوں سے ہمدردی کی وجہ سے بلکہ سیاست میں ان کی دلچسپی بھی ہے کہ ایک تو لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا کتنا فائدہ ہوگا دوسرا سیاست میں ان کو کتنا مضبوط فائدہ ہو ستتا ہے باقی اس صرف میں جب پی ایس پی اور مرجر ہوا ایمکیوم کا تو اس میں بانی کا جو ہے وہ ایک بڑا ایمکیوم کا جو علتا فسن صاحب ہیں ان کا موقف آیا کہ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ایس پی والے ہمیں دفن کرنے کے لیے آئے تھے لیکن اب وہ ایمکیوم میں جا کے بہادر آباد میں جا کے دفن ہو گئے ہیں تو اب وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا بائیکارٹ تھا ہم نے بائیکارٹ کیا تھا اور ہمارے بائیکارٹ کی وجہ سے ہی ایمکیوم نے بائیکارٹ کیا کیونکہ انہوں نے نظر آ رہا تھا کہ بھرپور طریقے سے شکست ہوگی باقی جہدادوں کے حوالے سے انہوں نے واضح کہا ہے کہ جو کچھ حدالت میں مجھ سے سوالات کیے گئے اس کے جواب میں نے بھرپور دیئے ہیں باقی ایک ہفتے کا ٹائم ہے ایک ہفتے میں جہدادوں سے پہلے پارٹی کس کی ہے ایمکیوم کس کی ہے اس کا فیصلہ ہوگا اس کے بعد پھر جہدادوں کے حوالے سے تفصیلی دلائل ہو چکے ہیں اب آنے والے دنوں میں جو خاص صور پر جہدادوں کے فیصلے کا لندن ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ان کی سیاست پر کافی اثر پڑے گا یہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے جو ازاد تجزیہ کار ہیں ان کی بھی یہ رہا ہے کہ اس پر کراچے کی سیاست پر خاص صور پر اس میں اثر ڈالے گا اب دیکھتے ہیں وہ کیا اثر ڈالتا ہے کیا معاملات ہوتے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کو ضرور بتائیں گے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ